بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو کسی بھی ملک کی سلامتی کے لیے سب سے اہم اس کی خفیہ ایجنسیاں ہوتی ہیں جتنی کامیاب خفیہ ایجنسی ہوگی اتنا اس ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہوگا دوستو ملکی دفاع کے لیے ہماری خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہر دم تیار اور چکنہ ہے دوستو ہم آپ کو آئی ایس آئی کا ایک پیغام سناتے ہیں دوستو وہ کہتے ہیں کہ میں دکھائی نہیں دیتا میں آپ کی گری کی نکر پر کبھی آپ کے محلے میں فقیر بن کر میں کبھی رکشہ ڈرائیور بس ڈرائیور بن کر کبھی اخبار فروش بن کر چھابڑی والا بن کر موچی بن کر آپ کی حفاظت کرتا ہوں میں آپ کے بچوں کی حفاظت کرتا ہوں مگر آپ کو دکھائی نہیں دیتا تم مجھ سے بے خبر ہوتے ہو کبھی ہسپتال میں ہسپتال کا سٹاف ممبر بن کر آپ کی حفاظت کرتا ہوں میں دکھائی نہیں دیتا میں آپ کو سخت گرمی میں جب پرندے اپنے گونزلوں میں چھپ جاتے ہیں تو میں چھابڑی والا بن کر لاری اڈوں پر ریلوے سٹیشنوں پر ائرپورٹوں پر آپ کی حفاظت کرتا ہوں لیکن میں آپ کو دکھائی نہیں دیتا دوستو میں اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہوں میں اپنے ملک کے علاوہ عالم اسلام کی بھی فکر رہتی ہے کبھی میں وادی کشمیر کی بہنوں کے دکھوں کا مداوہ کرنے کشمیر جاتا ہوں کبھی میں سکھ ہندو بن کر انڈین وزیر آزم کا پرنسپل سیکٹری بن کر آپ کی حفاظت کرتا ہوں پارلیمنٹ کا نمیندہ بن کر تمہارے جذبات کی نمیندگی کرتا ہوں تو تم مجھے دیکھتے نہیں مگر فلسطین کے بھائیوں کی مدد بھی میرے ہی ذمہ ہیں کبھی صحافی کا روپ دار کر اسرائیلی فوجیوں کی مخبری کرتا ہوں تو کبھی فلسطینی مجاہدینوں کو ٹریننگ دینا بھی میرا ہی کارنامہ ہوتا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں گونیتی ہیں وہ بھی میرا ہی کارنامہ ہوتا ہے یہ میں ہوں جس نے روس کے ساتھ ٹکڑے کی اور روس کی جہریہ سے دنیا کو نجات دی تم نہیں جانتے کہ تمہارے رہشر میرے بغیر کیا ہوگا یہ میں ہوں جو ہر میں پاک کی پہراداری پہ کھڑا رہتا ہوں تاکہ تم اپنے لئے سکون سے دعا کر سکو میں ہوں جو کسی نہ کسی طرح برما پہنچتا ہوں تاکہ ان کو لڑنا سکا ہوں دوستو میری لڑائی اسرائیلین انڈین امریکن سے بھی ہے اور ان کے پالتو کتوں سے بھی ہے ٹی ٹی پی داش اور بی ایل ایس کے دیشتگردوں سے بھی ہے میں ملک کی ہر گلی سے لے کر کفر کی ہر گلی میں موجود ہوتا ہوں میں ہر وقت مستعد ہوتا ہوں مگر تم نے کبھی سوچا کہ میں اتنا کچھ کیوں کرتا ہوں کیونکہ میں نے عراق، سومالیہ، شام، یمن کا حشر دیکھا ہے میں جانتا ہوں میرے مقابلے میں سی آئیے، بلیک وارٹر، مساد اور راہ ہے دوستو ان کا مقصد ہمارے پیارے ملک اور امت مسلمہ کو تباہ کرنا ہے اور میرا مقصد پاکستان کی سرزمین اور امت مسلمہ کی حفاظت کرنا ہے کبھی یہ اپنے وسیط تر وسیل کے باوجود جیت جاتے ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی جیت کو کم سے کم کر دوں تم ہمیشہ مجھے گالیاں دیتے ہو پھر مجھے زخموں کو کریدتے ہو اتنے دشمنوں کے باوجود میں نے تمہیں شام، عراق، برما، لیبیا، یمن نہیں بننے دیا میں نے خود زخم خواہ کر تمہیں پروکار بنایا میں ہی ہوں جس کی وجہ سے تم آج امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہو بلکہ اس کی آنکھ نکالنے کی بات کرتے ہو میں ہی ہوں جس نے امریکہ کو رلا دیا میں ہی ہوں جس نے انڈین کو رلا دیا میں ہی ہوں جس نے حرمین شریفین کو پرامنا بنا دیا میں دنیا کے کونے کونے میں موجود ہوں میں آئی ایس آئی ہوں دوستو ہمیں اپنے اور اپنے ملک کے اداروں کی حفاظت اور قدر کرنی چاہیے دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں لائک کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم اس طرح کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اسلام علیکم مجھے مجھے موسیقی